ایک اور اہم معاملہ سپریم کورٹ میں عمران خان ناہیلی کیس کی سماعت کل تک کیلئے ملتوی کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور کے دلائل مکمل ہوئے ہیں چیف جسٹس نے کیا رمارکس یہ ہے جان لیتے ہیں سما کے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیل دیجئے گا زلقر نین اقبال آج بلکل آج تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں انور منصور ان کے دلائل مکمل ہو گیا غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے ان کو شروع میں تو بڑے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا تاہم جب چیف جسٹس نے یہ سوال پوچھا انیف اباسی کے وکیل جو اکرم شیخ ہے ان سے کہ کیا دوری شہریت کا حامل جو کوئی شخص ہو سمندر پار پاکستانی ہوئی کیا وہ کسی کو ووٹ دینے کہا کر رکھتا ہے یا وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے جس پر انہوں نے تو نفی میں جواب دیئے تاہم انور منصور کا یہ کہنا تھا کہ دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ خود حکم دے چکی ہے کہ جس مندر پار پاکستانی ہیں چاہے وہ ڈوال نیشنل بھی ہیں ان کو ووٹ کاؤنسٹوئر تاہم وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے جس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں کے جذبات بھی اہم پاکستانیوں جیسے ہیں بلکہ ہم ان کی زیادہ قدر کرتے ہیں جس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ جب اس قانون میں یہ بھام ہے کہ دوری شریعت کا حامل افراد جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے والے سے اور ان کی فنڈنگ کے والے سے تو ایک گوبیم قانون کی بنیاد پر ایک الیکشن ہارا ہوا شخص جیتوں میدوار کے خلاف کوپ اور انڈوں کی درخواست کیسے دائر کر سکتا ہے جبکہ اس نے اس کی کامیابی کو نہ ٹریبیونل میں چیلنج کیا نہ عمران خان کے کاغذات نمدگی کو انیف باسی نے چیلنج کیا ہے اور سمان کتر کاروائی کے بعد یہ سمات کل تک کے لئے منسوخ ہو گئی ہے بہت شکریہ ذو القرنے